اور انڈلائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پتڑی سے اتر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اور انڈلائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز میکمہ سکور ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے میکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی امارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس دگانے کی تجویز تیس اور دس مرنے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے ماہ نہ دینا ہوں گے کمیشل استعمال ہونے والی جگہ کافی مرلا ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ ارب روپے اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کوپی لاہور میز نے حاصل کر لی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع ریسکیو ڈبل بنگ ڈبل ٹو کا انوخہ کارنامہ اٹھائیس میں دستے کی دوبارہ پاسنگ آؤٹ پریڈ مناخت کر دی ایک ہی بیچ کو دوبارہ پاس آؤٹ پریڈ مناخت کر کے پنجاب حکومت کو بھی مامو بنا دیا اٹھائیس میں دستے کی پریڈ ستائیس ستمبر کو ہوگی لیٹر جاری کر کے ایک ایڈرز کو پاسنگ آؤٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا لیٹر کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ ستمبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جبکہ ایک روز قبل تقریب گریجویشن کی گئی تھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ انٹی کرپشن نے دی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر کو طلب کر لیا چار سگے بھائیوں کو بھرتی کرنے کا ریکار سمیتا ہم دستاویزات بھی مانگ لی بیرونے ملک جائدہ دیں ایف بی آر نے چکنجا کس دیا مزید پاکستانیوں کی تفصیلات حاصل کر لی پانچ سو ناسی پاکستانیوں کے خلاف کارروائی شروع نوٹیسز بجوا دیئے ملک بھر کے لارج ٹیکسپیر یونٹس میں قائم آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو کیسز بجوا دیئے LTEU لاہور کے آٹومیٹک ایکسچینج آف انفرمیشن زون کو 132 شہریوں کے کیسز منپکل لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فیلٹریشن پلانٹ باحال کرنے کا حکوم اور لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ باحالی کیسز کی سماعت 126 وارٹر فیلٹریشن پلانٹ باحال کر دیے گئے 94 وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فنیل خرابی کے باعث نہیں چل رہے M.D.VASA نے ریپورٹ جمع کر دی عدالت نے میر لاہور کو بھی آج طلب کر دیا چہر میں موسنی سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوشک سردی کو بھگا دیا لکشمی چاہ، کیبٹ روڑ، شملا پہاڑی، گڑی شاہوی، ڈیویس روڑ، کنال روڑ، مول روڑ اور مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی آوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لاہور ہائی کوٹ کا مساجد اور مزارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سروس ہسٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی حکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز سے پانی کے بل وصول کیے جائیں جیسٹیس علی اکبر قریشی کے ریمارس پانی کی ایک ایک موند قیمتی ہے عدالتی حکم پر مینو آنعمل درامت کروایا جائے چیف سیکرٹری یوسف ننسیم خوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نئے ذچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیٹس بڑھانے کا سوچ رہے ہیں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا بنجاو اسمبلی کے وقت تو ایسا والات میں ادھار خیال سپیکر پرویز اللہی نے کہا سارا بوجھ داہور میں ہے ٹیچنگ اسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کرنے سپیکر کا موبائل ہیلس یونٹس کا محکمہ صحت کو آرڈر کروانے کا حق ہو آمیر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں احتساب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور عوانی مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نے اس سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں اپوزیشن کا مقصد سو دنوں کا ایجنڈا یاد کروانا ہے یہ لوگ شریف ورادران کے خلاف ایک بائی کی کرپشن بھی ثابت نہ کر سکے پی پی ایک سو اٹھٹھٹھ کا زمینی الیکشن پیبلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئیں عزیز اور احمان چاند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھٹھٹھ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کرمائیں گے اسلم بل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاتی ہیں جالی وزیر آزم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو اٹھٹھٹھ کے زمینی مارکے میں دو روز باقی انتخاب مہمز روز سے جاری پی ٹی آئی کے امید بار ملکہ صدف ہو کر جیت کر دیپور آزمی کہتے ہیں یہ حلقہ نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیہ دور کروں گا ملکہ صدف ہو کر کی اہلیہ بھی متحرک آئیشہ صدف کی کماہاں اور بہادر آباد میں خواتین ووٹر سے ملاقاتیں اگر میں قراب کر ہوتا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارڈروائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نظرہ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بڑے بڑے وعدے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہٹی بن گئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کلب میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شئے مہنگی ہو گئی ہے بلاول بچہ ہے پرمن کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیاں اڑیک دیا فیاض الحسن شوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حال کر دیا غریب نان والے کے عربوں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن شوہان کی بد زبانی کی شدید مذہمت کرتے ہیں فیاض الحسن شوہان آپ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چودری منظور کی ویڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا منجاب حکومت کے سو روز کوئی کام نہیں بس شور ہی شور ایوان وزیرعالہ اور سیکرٹ سیکیٹریٹ میں باون ادلاس ہوئے لوکل گورنمنٹ سمیت منجاب اسمبلی میں کوئی قانون پیش نہ ہو سکا قائمہ کمیٹیاں وجود میں آ سکیں نہ ساٹھ اہم تایوناتیاں ہو سکیں سی ایم آفیس سے 712 ڈائریکٹوز جاری تین سو چالیس کے قریب صرف بیرہ غازی خان کے لیے تھے سیکرٹیریٹ میں پرچس سسٹم کا راج تائیس ہزار پائلیں زیرے التواب پروٹوکول برقرار نوکلیوں کے دعوے ہوا میں اڑ گئے الٹا بے روزگاری بڑی وزیراعظم کی ہدایات پر شادرہ چوک نے ٹرافک مینجمنٹ کا آرزی اور مستقل پلین تیار شادرہ چوک سلاریڈا کی منتقلی اور یوٹن کی تامیر و مرمت اور بہالی کا فیصلہ کر لیا گیا ایل ڈی اے، زلائی حکومت اور مہتمان سی اینڈ ویو مشتر کا ٹارپر پلین پر عمل درامت کریں گے موڈل ٹاؤن، لنکرو، کریم بلوک، مون مارکی، دکبال ٹاؤن گلشن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں ڈیپٹی کمیسمنل لاہور سالیہ سعید مطالقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کے احکامات عمل درامت کے لگے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بغیر نوٹس تجاوزات کے خلاف آپریشن رکھا جائے شاہل مارکیر کے تاجروں نے حکومت سے متوازن جگہ افراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا وفقی لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدداروں سے بھی ملاقات تاجروں کا کہنا ہے دلائی انتظامیاں تجاوزات کی آرڈ میں جائز دامیرات بھی اسمار کر رہی ہے ٹیکس ریٹرن جمع کراؤ ورنہ جی جرمانہ دو سیلز ٹیکس نہ جمع کروانے والے ویزا ایجنسیز ریونیو اٹھارٹی کے ریگار پر پندرہ کو شوک آز نوٹس دو ہفتے کی محلت دے دی لڈی اے کی ٹیم پر حملہ کیس قبضہ مافیا کے باثر ملزے منشاہ بم کے بیٹے فیصل منشاہ اور تارک منشاہ اشتہاری قرار انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالتی ملکہ زمین میں دیگر تیم ملزمان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا کیس قسمات پندرہ دسمبر تک ملکہ بھی لاہور آئی کورٹ کے علاقہ آئی بینچز کے قیام کا معاملہ تنازہ حل کرنے کے لئے آئی کورٹ بار کی سربراہی میں ساتھ وکری کمیٹی تشکیل سادر لاہور بار، عرشد ملک، احسن بھونٹی، مصود چشتی، آزم نظیر طارت سمیت دیگر سینئر وقلہ شامل سیکرٹری لاہور بار، احسن نظیر احسن اقبال بڑائچ کہتے ہیں کمیٹی علاقہ آئی بینچز کے تنازے کا آئینی حل لکھا لے گی پور تشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے والٹن میپیر سید حافظ محمد عرشاد شاہ کے اکیس میں سالانہ عرش کی تقریبات عرش کی تقریبات میں ڈاکٹر طاہر القادری، سبائی وزیر اوقاف سید سائید الحسن شاہ، ایرانی سفیر کی شرکت تقریب سے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی خطاب کیا کہا ایسی میٹنیں جن میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں ریویو فیصلہ آنے تک آسیہ مسیح کا نام اسی علمے ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نامنظور ہے آل پارٹیز تحفظ ناموں سے رسالت محاص کے زیر احتمام اہل سنت جماعتوں ہی پریس کانفرنس آواری ہاٹیل میں ویمن پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے انبان سے نیاشنل کنونشن اختتام پزے چیئر پرسن ویمن کمیشن آف پنجاب فوضی عبادکار ایمپی اے راہی لا خادم ایمپی اے مزہرد جنشید کی شرکر علاقائی شطہ پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل پر آگاہی نہ گئے اور یو ای تی میں انٹرنیشنل منیجمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکالرس کی شرکر سی پیک منصوبے سے مطالب معلومات پر آہم کی گئے